جی فوڈ سیونگ ٹیپس آج تے بہت سیریس ویڈیو ہے مو پکا کالو تے ہسنا نہیں جا جے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب جی آج کی ویڈیو تو ہونے والی ہے بہت ہی خاص کیونکہ اس میں جو میں نے آج آپ کو ٹیپس بتانی ہے یہ تو ٹیلی ہمارے ضرورت کی ہوتی ہیں کیونکہ گھر میں اکثر ایسے ہوتا ہے خواتین جو ہے وہ زیادہ چیزیں خرید لیتی ہیں پھر ان کو یہ ٹنشن ہوتی ہے کہ اب کئی مہینے کے لیے جب ہم چاول یا دالیں وغیرہ رکھیں گے تو وہ کہیں خراب نہ ہو جائے ان میں کوئی کیڑا وغیرہ نہ آجائے تو اس کے لیے جو سب سے پہلے ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس بھی برتن میں دال یا چاول محفوظ کر کے رکھنے ہیں وہ برتن چاہے کانچ کا ہو یا پلاستر کا کچھ لوگ ٹن کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں بھی چیزیں سٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ برتن بلکل خوشک ہونا چاہیے اور ساف سترا ہونا چاہیے بہتر ہوگا کہ اسے دھوپ لگوائیں اچھی طرح سے اور آپ نے جو بھی چیز محفوظ کرنی ہے وہ دال ہیں یا چاول ان کو ساف سترا اور بلکل خوشک ہونا چاہیے اور دوسری بار یہ کہ چاول کو آپ نے کبھی دھوپ میں خوشک نہیں کرنا لیکن دالوں کو آپ مہینے دو کے بعد دھوپ میں پھیلا کر تھوڑا سا ڈرائی کر لیا کریں اب یہ ہے کہ دیکھیں میں نے ایک چمچ کے قریب حلدی پورڈر ڈالا ہے بیچ میں تقریباً آدھا کلو چاول ہیں اور اس کے اوپر ایک دو ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ کے ڈالتے ہیں یعنی کہ نمک کے اور آپ اسی لحاظ سے اگر چاولوں کی مقدار کو بڑھاتے ہیں تو آپ اس میں حلدی اور نمک کو بڑھا لیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کو ہمیشہ کش کریں کہ ائر ٹائٹ یعنی کہ اچھی طرح سے اوپر ڈھککن جو ہے وہ بند ہو جب آپ اس کو سٹور کر کے رکھیں اور پھر آپ نے اگر کوئی دال اپنی دو تین مہینے کے لیے سٹور کرنی ہے یا اس سے زیادہ کیلئے بھی اگر میں بوتل نہیں کرتی سی ایک ویڈیو دے بچ میں رکھی ہوئی ہے کلچ بھی آپ اس قسم کی بوتل جو ہے وہ جتنا آپ کی ڈبوں کا سائز ہو اس کے مطابق آپ شوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً آد پاؤ یا پاؤ کے قریب دال ہے تو اس میں میں نے تین چار لونگ ڈال دیئے ہیں بیچ میں چھوٹی سی دارچینی کا پیس ڈال دیا ہے یہ دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو سیو کر لیا ہے ٹھیک ہے نا اچھے طرح سے دیکھ لیں کہ اب ہم چنوں کی ڈال لے لیتے ہیں چنی کی ڈال ہے اس کو بھی اچھے طرح پہلے چھان لیں ٹھیک ہے کوئی مٹی بگا رہا ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے چیزیں ہمیشہ نا ساپ ستری کر کے پھر محفوظ کیا کریں اس کا فائدہ جو ہوتا ہے کہ اگر ہم تیزی میں کچھ بکھانا بنانے لگے ہیں تو جسٹ ہم نے جار میں سے چیز لینی ہے اس کو واش کرنا اور ہم نے پکا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہے یہ میں نے پلاسٹک کے جار میں سیف کی ہے اس میں تقریباً دو یا تین آپ تیز بات رکھ دیں درمیان میں رکھیں خوش کریں کہ سٹارٹ میں بھی آپ تھوڑی سی ڈال ڈال لیں اور انڈ پر بھی ڈال لیں اور اس کے اوپر جو ہے یہ جو لال مرچ ہوتی ہے نا یہ بالکل خوشک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ مارکیٹ سے لائیں اور اتنی خوشک نہیں ہے تو آپ اس کو پہلے دھوپ میں ضرور پھیلائیں اچھی طرح خوشک کریں تو یہ آپ دو تین لال مرچے بیچ میں ڈال دیں اور جب آپ نے زیادہ چیز سیف کرنی ہے نا تو انھی چیزوں کی مقدار کو ذرا بڑھا دینا ہے اس طرح دیکھیں یہی والی انگریڈینٹس ہیں جو بار بار میں مختلف چیزوں میں مختلف طریقے سے یوز کروں گی اب ہلدی پودر اور نمک لیا اس کو ہم نے بوتل میں ڈالا ہے اور بوتل کو تھوڑا سا ہلایا ہے تو وہ ہر طرف لگ جائے گا یعنی کہ جو اس کی سائیڈیں ہیں نا ان کے اوپر بھی لگ جائے گا اس میں ڈال یا چاول جو بھی ڈالنے ہیں وہ ڈال لیں تھوڑا سا نمک اور ہلدی پودر آپ اس کے بیچ میں ڈال لیں اس کے اوپر دوبارہ ڈال ڈال لیں ساتھ لال میں جو خوشک بتائی تھی ساتھ دار چینی کا پیس ہے وہ ڈال لیں آپ چاہیں تو اس میں چار پانچ لونگ بھی ایڈ کر دیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اناج کو محفوظ کر کے رکھتی ہیں کیڑے مکوڑوں سے دیکھیں اس کو ائر ٹائٹ کر دیا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو بھی آپ محفوظ کر کے رکھ لیں ہاں جی اب دیکھیں اب یہ بہت انٹرسٹنگ سا طریقہ ہے یہ تو وہ ہی ہماری نانیوں دادیوں والا طریقہ جو بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاول کی جو ہیں وہ کئی بوریاں کٹھی آ جاتی ہیں سال کے لیے ان کو ساف سترا کیا جاتا ہے چھانا جاتا ہے کہ کوئی مٹی بگر ہے کوئی ذرات ہیں ایسے تو ایک ہی بار میں نکل جائیں اور پھر اس کے بعد جب اس کو محفوظ کرتی تھی وہ لوگ تو ان میں بہت زیادہ نمک اور حلدی لگائی جاتی تھی اس طرح وہ نا پورے سال کے لیے بڑے اچھے طریقے سے محفوظ ہو جاتی ہیں مگر آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ ایک بار نکال کے اس کو سایا میں ضرور ڈالنا دو دن میں ہی نکبت پھیلا کے ٹھیک ہے نا اس کے بعد دوبارہ آپ اچھی طرح سے اسی کنٹینئر اگر میں جار میں رکھیں جس میں پہلے محفوظ کیا ہوا ہے اس میں دیکھیں میں نے ایسی کیا ہے کہ ایک ایک دو دو چمچ نمک اور حلدی کے ڈالیں ہیں ساتھ تھوڑا تھوڑا میں نے چاول ڈال کے ان کو مکس کر لیا اچھی طرح سے دیکھیں اس کے پر اچھی طرح سے حلدی اور نمک لگ گیا پھر آپ تھوڑا سا اور ایڈ کریں دیکھیں نا کام کو ذرا آسان طریقے سے کر لیں اگر آپ پھلا کے بہت زیادہ اس کو ہاتھ سے نہیں کرنا چاہتی تو اس طرح بھی کنٹینر میں ان کو کیا جا سکتا ہے تو دیکھوں میں تو انہوں کہ اچھے 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 ٹوٹ کے دس سے نہیں ٹھیک ہے نا مفتے ٹوٹ کے نے تھی تھوڑی گرم مسالے بھی محفوظ میں تو ایسے ہی کرتی ہوں بھائی میں گرم مسالے زیادہ 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 ڈال کے نا تو ڈالیں اور چاول محفوظ کر لیتی ہوں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی مجھے امرجنسی میں ضرورت ہے اور گرم مسالے میرے پاس کچھن میں ختم ہو گئے ہیں تو ہینی میں سے ڈالوں اور چاول میں سے نا تیز پاد میرچ ل بانگ دار چینے وغیرہ سارا کچھ نکال کے نا تو میں وہ استعمال کر لیتی ہوں دیکھوں میں توانو اج کے نیوڑی چلاکیز کھائی ہے میں توانو اے دسیا ہے کہ دال تے چاول قصہ میں حفوظ کرنے تے نالی سانو پتہ لگ گیا تو یہ اپنے گرم مسالے کی اس طرح بچاب جا کے رکھنے نہیں ہے اب دیکھیں اتنی پیاری سی ٹپ پہ ایک لائک تو بنتا ہے نا سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے شیئر بھی کر دیا کریں کبھی کبھی میری ویڈیوز کو اچھا اللہ حاف بیدیوز